موسیقی 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 سینٹل سے کھا رہا ہیں جنہاں نیا کسا نو مولیا ساڑھی سادگی نو سا تو کھولیا او تو تو مل گئی قسمت کھل گئی تینو یادی ہونا ہے کہ سب کجھ اون پول گئی تینے، 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 مو گئی؟ اے مو گیا؟ ان نہیں سیدھا، بتائیں کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ کیوں بھائی؟ نظر بٹو دے طور پر کسی سن لیا، ان تھوڑی دیر لی، اسیس کرو، رام نل بیٹھ کیا کریے دو مل لی؟ ساڑی کھا رہا، چوب کرتے بھائے؟ اسیس؟ اے بابے نے پہلے بھی انہوں دو چپیڑاں مار رہی ہیں، میں کہا کیوں بھائی؟ مار رہی ہیں بھی شو دو پہلو نا، کیمرے لگئے ہو دو نا، کھا اچھا جی، ساڑھی خوش قسمتی آج بلوج صاحب ساڑھے نالے گئے نا، بڑے سینئر، بڑے شاندار پوک سنگر نے اور میں وقتاً فوقتاً اپنے شوز توڑا ذکر بھی کردہ رہا نا، اور میں نے اس گلتے یقین ہے، پورا پنجاب ہی نہیں، پورا پاکستان توڑے تے فخر کردہ ہے، لیکن ایک لمحے لی میں سوچ رہا ہوں، میاں والی توڑے تے کنہ رائیڈ لیندہ ہوسی، کیونکہ تسی بڑے خوشگلو واقع ہوئے ہو، بہت شاندار سنگر ہے گئے ہو، اور جڑی تھوڑا جا، انہا بدمزگی کیتی ہے، انہو زائل کرن لی، اسی شوڑا آغاز ہی اسے خوبصورت جگانے نلکی ہونا کریے، واہ، 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 میرا مشہور سانگ جی، ایمان دے نوٹس دا سرین ہے کہ بڑا مشہور سانگر، افتاب سر دی نظر جی، سب سے پہلے تھا جناب دے شکریہ کہ سانو آپ نے اتنے خوبصورت پروڈرام میں موقع کر دیتے جی، بہت شکریہ، اسی آکے انہو مزید خوبصورت کیتا ہے، اسے بیوٹی فائی کر دیتے ہیں، شکریہ، 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 ش موسیقی موسیقی واہ، واہ واہ دیکھو موسیقی موسیقا ایدی کر کے چیٹ ملنیاں اگموڑ جناب دہور گل گل تے جھڑکاں مل دی اہن اوہ تو بے روخیاں دے دورے با با موسیقا موسیقا ایدی کر کے چیٹ ملنیاں اگموڑ جناب دہور گل گل تے جھڑکاں مل دی اہن تو بے روخیاں دے دورے ساکو لیک کک کڑ کر باوے بندہ یاپ کو بھا چالاوے ارمان تا لگ دے اف سو حسن لگ دے بندہ ہیڈ پر ملن جو آوے اک یک وچ سجڑ نہ پاوے بندہ یاپ کو بھا چالاوے ارمان کھ لگ دے اف سو حسن لگ دے با 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 جی بلکل ایمن اور بھر وی جو صرف انا کو فرق ہے ساڑھی پوری ٹیم دا ہی جیڑا نمبر ون فیوریٹ جیڑا ایمان ہے لیکن دوسرے پاس بہرویں نہیں بہروں بہرویں اس نمبر ون بہرویں اس کو فالو کر دا پاہبارل باجی ہے جے دا گھنا گیا ارمان تے لگ دا افسوس یہ توسی پچھلے دینے ایک لفظ کرایا بھی افسوس دا مطلب اوف سوز اللہ پدا نہیں کیسے اگے افسوس نوان دینے اوف اوز باجی اگے تو توسی کھنا ارمان تے لگ دا اے اوف سوز تے لگ دا اے کہ لفظان دی جیڑی اسی ایٹیمالوجی ڈسکس کرنے ہیں کہ لفظ شروع کتھ ہویا کہ اتفاق نال کل ہی اسی کردے سپے میں انہیں اندر سے ہے کہ اوف پہلا لفظ اندر سے اوف تے سوز سوز دا مطلب ہے جل جانا کسے حد سڑ گیا نا کسے دا اسا کیا اوف تے نال دوسرے اندر سے سوز کہ میرا حد جل گیا اس تو پھر افسوس تو میں احران ہے کہ انہوں یاد کیوں رہ گیا میں پاگل ہوں نہیں کھاچ چھے پاگل تھا نہیں یعنی کھاچ اگلی ڈگری ہے نا اچھا جناب تسیہ دسو کہ شو شارٹ کرنے ہیں توڑی بیوگرافی توڑی جڑی نا حالات زندگی کی سن ذرا تھوڑا دسو نا ابتدائی زندگی کی میں گزری کی میں میوزک دا شوق ہویا کی میں اس سفر تے اس رستے تے نکلے بس ارے ابتدائی زندگی یہ بھئی میوزک دا چونکہ شوق تا کافی عرصے تو ہوئی فیملی سی کوئی نہیں فیملی آکھ سک دے ہو لیکن کیونکہ جس طرح مطلب سامل دا بو اطولہ عیسی خیلوی وہ بھی مطلب گانیان اس طرح والد صاحب نو شوق ہوئی لیکن وہ اتنی مطلب ایک سپر ہٹ یا انہوں انٹرسٹنگ ہتنی کون ہوئی کہ وہ میڈیا تھے انہوں پروفیشن دے طور تے نہیں ہے جی 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 بلکل میں نو بھی مطلب بھی شوق تیا عیسی خیلوی نو سنکے جیڑا شوق ہوئی اور نصرت فتح علی خان صاحب نو میں اوزیں غزلہ کافی سندا آم جی اس طرح میں نو شوق تیا مطلب بھی دو ہزار ترہ دے وچھے میں ایک والیم ریکارڈ کی تا نیلت تھا تے شامہ ڈھلیاں وے راڈھول درے دی کھلیاں وے او مطلب بھی اپنے علاقے دے وچھے جیڑا علاقے دے وچھے لوگوں نے سنا صحیح اس دے وچھے اس دے وچھے ارمان تلگ دے افسوس تلگ دے یہ کیتے ہیں توارے گانے لکھ دا کونے گانے سارے اپنے علاقے دے بہت اچھے شعر ہیں جی جی اور یہ ان لیٹسٹ گانے دو ریکارڈ کی تین محبوب آشمیں بہت اچھے شعر ہیں سارے عمران اضاد صاحب ارمان تلگ دے افسوس تلگ دے شوکت جیون صاحب جی نظر تو سمی پیچھے دیکھ کر رہے گا میرے کزن ہیں جی اچھے اچھے اور انہاں بہت اچھے شعر ہیں لیٹسٹ گانے جیڑا آیا ہے انہاں دے محبوب آشمیں صاحب جی جی رہو ناکسٹ آسی انشاءاللہ محبوب آشمیں صاحب لے یہ توارا پہلا گانا کے رہا ہے جیڑا ہیٹ تھے تو ایک پوری دنیا دے وچھے پہچان لیتی سی یہ ارمان تا لگتا ہے ارمان تا لگتا ہے واہ واہ بہت خوب یہ گانا آئی گیڑے مطلب اس ڈیویجن کراس کیتا ہے اپنے اسن جیڑے سریکی دے سنگھرے سے تو وہ مطلب علاقے دے وچھے محدود رانے سے اس گانے نے مطلب ایک ڈیویجن جو ہے وہ کراس کیتا ہے اے میں بالکل جو میں اس راہ تفنن ہوندہ نا آگ کھیندہ ہے میں اس راہ شرارت ایک دوست تھا ڈگا رہے آسی مبین گبول وہ چونکہ سریکی بہت خوبصورت بولدہ ہے ہے بھی سریکی لیکن ہے اس اندھی وہ سنو سناوے پہ آتھ ایک پیروڈی کر کے تشرا رد دے موڈ ہے لیکن میں کہے یارے کنا ایسی مدھورتہ ہے ایسا سوزو گداز ہے اندھے بیچ چھے کہ میں بڑا ہی پسند آیا پھر اسی جدوں میں بیٹھین دا سی کٹھے اسی اندھے بول دو چار جڑن نا میرے لئے باقی خبر بھی ہے اور میرے لئے بڑی خوشگوار حیرت ہے کی ہے سارے کیسٹ دا دور آئی جدہیں والیم ریلیز آئے آر ڈیو مطلب ہے صرف اس لئے سی ڈیو بھی بہت کام ہو نہیں ہے ویڈیو کیسٹ بڑی بلو بلیک تے کیسٹ بھی کی ملکہ برطانیہ بھی گون دی رہی تا پھر ملکہ برطانیہ بن کے آندہ سی نا جدھو انہوں پڑی بیچاری بزرگ ملکہ برطانیہ بن کے تے بول دا سرائیکی سی تے او سرائیکی بول دا بیچاری ہل دی بھی نال را شا زدہ کام بکے تے ہو تے پھر ایک گانہ گان دی ہوں دے سی کہ میرے نال جو کش ہو رہا ہے ارمان تا لگ دا ہے افسوس تا لگ دا ہے بہت مزہ آندہ سی سن سن کے مہربانی سن دیکھنو آئی نا سنگرہ دے گانے ایک نمبر دو نمبر پہلا دو جا ساڑھا کوئی پہلا دو جا نہیں ساڑھا ہی کوئی گانہ ریپ ہوئی جا رہا ہے اچھا نہیں ریپ دیا حد تک تے میں ایکسپٹ کرنا ریپ ایک دلچسپ چیز ہے گو کہ میں ان دن بالکل ڈیس اگری کرنا میں قدے ریپ ویخنا یہ سننا پساند نہیں کرنگا لیکن ان دی اہمیت تو انکار میں نہیں کر سکنا کہ ایک ایسی چیز ہے ایک حقیقت ہے ضرور اور جی میں ہر دکان دے گا کندن ان دے کسٹمرز ان دے کلائنٹس ہین اسے کوئی شک نہیں لیکن آو میوزک جڑا ہے نا ایسے ریڈ دی ہڈی ہے اے اوندہ دا پا جی اے سکیا آندہ ہے اے نکیا آندہ ہے ایسی کہتا باپے نے پتا نہیں چودر انو پتا نہیں لگا ادھر دے دہراش پایا گیا او سکیا میں جو میں آندہ پایا اے سکیا آندہ ہے او سکیا اے نکیا آندہ اچھا ریپ دے بیچے نا ہے ضروری چیزانے ہی سمے دے سنگل لوگ ہے کوڑانو کی ہی پتا ہے سگاللا اے اے نکیا آندہ ہے اے ہاتھ میں رہدار مرین کڑو آنہ دے گیا اے دانس ضروری ہے کیونکہ ریپ دے بچے ہے ہی دانس ہے کنے کے نجا آنے اونے ساڑھے نا نلا آنے اونے ساڑھے نا آنے اچھا اس گلو میوسی ہے کامانی سکھے آواز جا طولک گڑڈی چاہی دے سارا سماان تانو سورے مائک چاہید ہوں دا مائک ناوی ہوئے انجی شروع ہونا باہن جی کہنا دنیا شروع ہوئے شرافت سمبر ایک سوال ہے سارے سرائی کی پٹی دا جتنے بھی سنگر ہیں جی جی وہاں دن اصلا گانا تاں آکے سارے دل کو کوئی پھاٹ لگی ہے بھی چوٹ لگی ہے لوک کو لو آکے ہیں توہارے جرے گامان دا سٹائل ہے اندے چرے مطلب کیا توارا کوئی ڈوکھ لگے پھاٹے یا این میں دل ہے کوئی محبت چو ناکامی ہوئی ہوئے لگتا نہیں بظاہر کیوں کہ ناکام محبت اڈا سیت مند نہیں ہندہ اڈا خوش حال خوش شکل نہیں ہندہ اور اڈا ہی زی نہیں ہندہ وہ چارہ ویسے ہی مرنا لویا ہم دا ادھر بے کھو ناو بیڑے گر کوئی پہا سوال تو دوں شرافت صاحب جی جی اصل اس سوال جواب ہے بھئی اکثر سوال تھی نین جی جی کیونکہ یہ محبت ایک سبجیکٹ ہے اس کو سکھنا پونہ ہے اس یہ اپنی فیلنگ ہے محبت ایک وکری چیز ہے جی میرا خیال ہی محبت دا تھی محبت دا ہے محبت دا کوئی آپس سے تعلق نہیں ہے محبت پیلے بھی ہو سکتی ہے بھائی چی ہو سکتی ہے لیکن یہ بھی ایک سنگر دا اپنی ایک مطلب رہ میں ایک فیلنگ ہونی ہے آپنے ایک مزاج ہونے میرا ایک مزاج ہے کہ مطلب رہ دکھی گانیں سیڈ سانگ او میں زیادہ میری لوگوں سٹوڈین پسند ہوئی ہے تو ہمیشہ ہوتا ہے دکھ دا دوجہ نا ہے ایک سوز گداس جیڑا ہو رہا ہے ایک سوز ہونے سب اور ہر سنگر دے بچے سوز پیدا نہیں ہونا سوز ہونے لیکن سوز جیڑا رواہ دینے والی چیز ہوتی ہے وہ سوز ہوتا ہے لیکن شرافت بھائی محبت نہ ہوئے نا ای جیڑا سوز تے ویچے جیڑی مٹھا سے احمدی نہیں میرے ایس گلد ناڑا اتفاق رول نہیں رہا میرا محبت دیا کرنا کون کرنڈ ہے انہیں انہیں ٹول ہو جا کے تو دا سر پیل آ کے نکڑ جا اچھا جی راب صاحبے دستو کس عمر ہے تسی پہلا گانا پرفارم کیتا میوزک دے ہوتے خود وجہ کے با جا جی جی تقریبا اس وقت اٹھارہ سال ہے جائی ملی جی سکول میں شروع کر دیتا تسی تسی گانا ہاں جی بالکل دورانے پڑھائی جی اچھا جی پراپ پر کوئی استاد پھدیا دوسری یا ان جی بس شوکی لگے رہے ہو جی نہیں استاد بلکل دیکھونا ہر جیڑا سینئر رہی وہ میں اس نے استاد منینہ جی اور حالے بھی جتنے بھی میں نے اچھی چیز مل دی ہے میں اس نے فالو کرے نا جی لیکن ایک باقیدہ جیڑے میوزک سکھے میں یہ تھوڑا بوں یہ ہارمونیم جیڑا اس وقت سے استاد ان جی عبدالحکیم صاحب نائیو ناڈا جیڑے کے لالے دیوی تقریباً اس سے گھرانے چا استاد ان واقعی میوزک دی جیڑی تعلیم ہے وہ استاد عبدالحکیم صاحب کو لوگ دی جی وہ ہوتے دے نے توڑے علاقے دیں جی اسے خیال تحصیل اسے خیال دی اچھا اے سنے پہلا گانا تساں لالے کو گاہ کے سنائے تو انہا تاکواہ کیا ہے کہ تساں گاہ سکتے جی جی بلکہ کئیڑا گانا سی ہو او ایک ناصر کازمی دی غزل ہے جی جی ہے جی ہے او مسلسل بے کلی دل کو رہی ہے مگر جینے کی صورت تو رہی ہے ایک غزل میں انہوں ایک محفل دے وچہ سنائی میں چھوٹا جام مطلب ہے اس تارہ اٹھارہ سال چونکہ انہوں نے سیلیکشن واسطے گئے کافی سارے شاعر اور عدیب موسیقار انہوں نے انہوں نے میں بھی لگا گیا میں نے بھی دعوت آئی کہ میں نے آکے بھئی تساں سنو وقت غزل میں لالے کو سنائیے تو اس میں نے وکھرا کار کیا کہ بھئی تساں این دا مستق بیلج یڈینہ میرے کو لوں آمنے اور اس سنگر بڑھنا ہے تساں بعد کچھ عرصہ میں لالے کو لگیا ایک سال بعد انہوں نے میری ریکارڈنگ شکارڈنگ کروائی انہوں نے رہنمائی کی تھی میری یہ تھے یہ لہور جی ای پی ایل سٹوڈیو دے اندر مسلسل بے کلی دل کو رہی ہے مگر جینے آدھے ایک ستائیساں مسلسل بے کلی دل کو رہی ہے مگر جینے کی سورت تو رہی ہے مسلسل بے کلی دل کو رہی ہے مگر جینے کی سورت تو رہی ہے مسلسل بے کلی دل کو رہی ہے میں کیوں پھرتا ہوں تنہا مارا مارا میں کیوں پھرتا ہوں تنہا مارا مارا یہ بستی چین سے کیوں سو رہی ہے مسلسل بے کلی دل کو رہی ہے مگر جینے اچھا جی اوہ دو بھی این نے ہی سریلا سنایا ہے جا آج ہور نکھار آگئے ہیں آج ہور نکھار ہے سر نو دیکھ کے افتاب صاحب انہاں بڑیاں بڑیاں نو نکھار چھڑے آج ریاضت دی اپنی ایک اندھی ریاضت تو بات پھر بندہ اس مقام تے پہنچ جائے پنجابی دی کعبت ہے جو میں کملی بجیت ہوں تو بھاری ہو سستی مسال دن دانا ہے تو کے کھاندی پھر دی مسال خانومیہ کے بندے نے کیا اسی کہ بیت اسی کام ساری زندگی نہیں چھڑنا اسی انہاں دو ریپس نا اسی کیڑا چڑا اسی کرنے کھرا دیئیں اسی مریں گے تو اسی تو منگا نالا بھی کر دیو منگا نالا چھڑتا اسی جو دوسا نوچے کپڑے ملنے نا ہی ریپر ہو گئے ہیں نہیں ہونے تو نور تے بڑھتی ہو گئے روٹیاں لان گئے گئے اچھا جی پھر پینڈو کٹھے ہوئے بندہ انہاں گاڑھ بھی نہیں کرتا آو تو بیٹھے بھی آنا دے دی رہتا انہاں ذرا شرم نہیں آنڈی چودری ملا لگایا مریں کو مچھی مگاں ہونا لی ساڑیلی مٹن کو یہ نا تو تاک کیا منگنا چھڑ دیتا ہے مگنا چھڑ دیتا ہے منگنا چھڑ دیتا ہے او نہیں مہمان نوازی بھی تا کرے نا تھوڑا بول چڑے ہونا چاہا پیونی ساڑے ہوئی نہیں پیونی میں مچھی مٹن بھی کہا گیاں بیچے دس اگر گل کی کردہ سے گل میں کیا کر رہیا سکیا ہے ہی ریپ سنائے نے ایک بندے نو انہاں گیا بے تُو ساری زندگی آیا کامنی چھڑنا او دیتا ہے جو دو دی منی پکھے مرن نہیں با جی کوئی ریپ چھو برکت نہیں پہ رہی آج جو نائیاں تھے ہی لی جا رہے ہیں مریں بیچے کچھ کہا ہے بیٹھے تو صدید ہو رہا ہے میں چھوپا ہے برکت نہیں تھی نہیں پیتے چھوڑ دو نا ایک کام کوئی بھی آگا ہے دفا کرو اینا نا تجھے اگلا سوال کرو نا طرفہ صاحب زلہ میاں والی دے بیچے عیسیٰ خیل دے وچے نا بڑاونا بہو مشکل ہے خاص طورت ہے لالے دی موجودگی ہے جا شفال اللہ روکڑی صاحب دی موجودگی ہے جا واقعی کتنا مشکل پیش آئی؟ بہت مشکل ہے جی واقعی بہت اچھا سوال کیتا ہے جی جی کیونکہ ساری کلو اتنے اچھے آرٹسٹ ہون بھی موجود ہیں اور اگے بھی موجوداں خاص کر انہوں دے اندروں نا کرنا یا ایک منفرد ہونا یا پہچان بنامنا اس ٹائم بہت مشکل ہے لیکن اُو دی کمال ہے ایک تا والدین دیاں دواما ہیں جی استاد دی میند ہے ساری تری جہاں ایفیکٹ ٹائی بھی شہری جڑی آئی او بہت سنجیدہ اور ایک ارجنل شہری آئی سارے کلو سیلیکٹیو جہاں سیلیکٹیو جہاں شہری آئی مطلب بہودہ شہری نہیں اس وجہ تو لوگاں ایک چیز پسند کیتی ہے اسی لائن ہوگے گھنکے وینے پیام آئی صحیح عیسیٰ خیال دانا جی میں آ دیتے تو ہڈا مطلب کی نہیں چکر لگے عیسیٰ خیال عیسیٰ خیال میں بڑی دفعہ گیا ہے اجے کچھ دن پہلے بھی میں عیسیٰ خیال نو تقریبا ہتھلا آکے آئے ہیں میں لاوہ گیا ہویا ہاں جی جی لاوہ تلاغنگ پہلے تو زلہ چکوال اندھا ہاں انو تلاغنگ چونکے زلہ بن گیا ہے جی لیکن میں عیسیٰ خیال گیا ہو یہاں کالا باغ کالا باغ جو تو شکار کرن جاؤ تو عیسیٰ خیال دی ذاتی طور تے میری بڑی محدود ہی گئے معلومات لیکن میں پہچان سب تو بڑی سمجھنا لالا عیسیٰ خیال دی بڑی بڑی پہچان ہے لالا بہت شاندار شخصیت ہے لالا سنگر تے ہے ایک کمال دا دوسرے بیک کیا اسی میں ظہور لوہار صاحب دا ذکر جو تو کرنا میں کدھے نہیں آن دا کہ وہ بہت شاندار گائک بہت بڑا فنکار بہت بڑے فنکار تے سارے ان دن نال ہو سہی تے سارے بہت بڑے فنکار نتیجہ اس گفتگو دا اے نکل دا ہے اور ساڑھی زندگی دا میں آنا نچوڑے ہے کہ بندہ چنگا نانا ہوئے ان دے اندر پا میں مائیکل جیکسن بھی ہوئے ایک وقت آن دا ہے وہ ویدھر اوے کر جان دا ہے پھول جان دن لوکیوں بندہ چنگا ہوئے نا تو ان دے چھاپ بڑی گہری ہے لالا چونکہ انسان بہت پیارا بڑا خوبصورت انسان اس لئے لالا میں نو دلوں پساند ہے ایمان اللہ میں اندھے گانے کو بڑے زوک و شوق نال نہیں سوندہ ہوندہ اس نالو زیادہ اگیرے سنگرز زیڑے نا فوک موجود ہیں لیکن لالا بیٹھا ہوئے تو ویسے لالے نو پیار کرنجی کردہ ہے وہ ایڈا نفیس آدمی ایڈا ہسموک اور ایڈا شرمیلہ آجیا اور ایڈا وہ سوفٹ سپوکن ایڈا کم گو وہ زیادہ بولدہ بھی نہیں جی جی میں نے اس لئے بڑا پیارا لگتا ہے پچھل افت ایسی دو میں ہی گیا ہونا دے کور ایسی کچھ بھی نہیں کیا ہونا دے ساڑی الوے کے ہسے نہیں توانو پائن پائنززار پی آیا ہے کہ توڑا ہٹے دا کہ او دا تینی گوڑ گنے دو کتے سانو پو آتے اسی بغیر گھٹی تو پینڈ پہنچے اس مانگا ہے ایڈا خیر تو اسی بکواس کر رہے ہو ایسی کم ایویل نہیں تو امزاکی جا اینجی کر دینے زیادہ اینجی ہے بجی میں دو کتے دونو شاپرج پو آتے ہیں اچھا دوسری جیڑی ایک پہچان ہے نا ایسیٰ خیال دی او ہے کالا باغ کالا باغ کالا باغ بڑی حسین وادیے جیڑی کوستانے نمکے گئے نا سالٹ رینج جی جی بارگاہ دریائے سندھ کنارہ میرا تو بیسی بڑا رمائنس ہے اس لئے میں اندر جاندر اندر ایک کالے باغ دی بھائی جی کی ہسٹری ابھی مطلب سارے بوٹے شوٹے کالے کالے نہیں اوہ ڈارک گرین ایک کلر ہوندہ نا ڈارک گرین جو میں توٹے چندے در رنگ ہے جو میں تیرا رنگ ہے میں کئی باری اکھیں کہ رنگ بڑا سونا رنگ ہے ڈارک گرین یہ ابھی ڈارک گرین ہے اے گرین نہیں ہے ڈارک گرین ہے یہ بیسے ڈارک نیگی یہ براون ہے اے ہونے ہی لکھیں بند کرو ڈارک گرین ہو جیگا جنگل نے نہ گہرے سبزی مائل جیڑے نے دوشاں شروع ہوا سی جو میں ہنیرا شروع ہوندہ اہتے اوہ سبز رنگ جیڑا ہے یہ تونوں کالا نہیں لگدہ پی آجا گورنل بیگو یہ صحبز ہے لیکن اگینسٹ سن لائٹ ہیں سن ایدھا رہتے اے اگینس سن لائٹ انہوں کالا لگ رہے ہیں موکے تیار پڑے لے کے بندے نو دلیل بھی لابے جاندی اے اے بیک لالے بھی دسیاں نا نہیں اے بیک لو نا تو انہوں کالا لگ رہے ہیں اس سے وجہ نال اس نو کالا باگ ست دیند علاہنکہ وہ پرلے جڑے نو ساوے ساوے لگ رہے ہیں اسی رفید ہے نرتڑا ہے نا تاہم واسطے لالہ ہی دی گال ہو رہے ہیں اسی لالہ ہی دا گانا اسی ایک جگہ شروع کرتا بالو بطیاں بے ماں ہی سکو مارو سنگلا نال انہوں نے سانو دوہنو بان لیا بھائی تین دن کوٹ دے رہے ہیں سنگلا نال اسی کیا چھاڑتے ہو جانا کہنے نے جی مارو انہوں سنگر دی خواہش ہے آپ ہی پیان دے سانو مارو سنگلا نال اسی دے شاعری کہنے سنو سنانالے کور سی اچھا سانو ہی نام ہے جی دے ہی انہیں انہوں نے پہے کرتے ہیں ایک چکر جو گڑی پھس ہی سی ہو گڑی کچھ چنگی گال بھی ہے دواڑے کور بھائی تم فعوت ہو نے چنگی گال ساڑے اسی دی ایک گامہن دے کیونہ بھی چھتھایا اچھا شرافت بھائی ایک گال میں تواڑے کو پوچھنا چاہرہے ہیں تواڑے ایک گانہ میں بڑا ملتانو لے کے تے لاہور تاہی سنو دا آیا اس گانے میں انہوں مزے دیدتے نے اوہ چسکوٹے آئینے اوہ میں اصل چہ شائرنو علیدہ کر کے داد دینی اندہ من تسی ضرور دسنے ہیں آج کے دے پاس سوچان چڑے آئے رٹھا آیا ڈولا ویڈے آوڑے آئے یہ اس گانہ کیا لکھے آئے دس سوکبلا اس آرے رس دے سنے آئے جائیں جی دے سن سے دن پتہ لگ جائیں تو آدھیاں نیریاں گلہ ہی نے رہا ہے پدھیا مسیح کی اصل افضل آجی صاحب جی سارے بہت مشہور شائرن ہیں افضل آجی صاحب جی جی انہوں دے گانے جی میں کیتا ہے تذکرائے نا دے اچھا جی کیا آگئے اچھا سنے جتنا سارے سرائکی سنگر ہیں جی رہے گانے آدھن اوہ جہاں گانے بڑھے گی سنگر آدھن پتہ نہیں لگ دا یہ گانے کہن دا ہے توہارے بھی اکسر گانے بینے سنگرے بھی آکھے ہیں کوئی سمجھ نہیں آدھن کہ توہارا گانے یا انہیں دا گانے توہارے آپ پاسے جھڑے 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 نہیں کھلے فوک اس دی وجہ ہے کہ فوک میوزک فوک سانگز فوک ڈانس جی جی سارا ایک دوجہ دے بچے نا پتہ نہیں لگ دا یہ ان دا فلانے دا کیونکہ اس لیے آدھن فوک اسے دی ملکیت نہیں ان دی کیا با فوک تے ریپ تے یا ریپ دا لوچ وچ کیوں تلنا لوچے ریپ تے کونے بھائی اچھا یہ دی باری صرف تو کلے ہی کرنا ہے کیا کوئی سانو بھی نہیں پتا بھومی ہو اچھا جی اس لیے فوک دے نیڑے نیڑے جیڑی ہے پویٹری بھی جیڑی ہے ہے مختلف لیکن چونکہ ان دا آہنگ ان دا انداز ان دا انگ وہ فوک ہے عوامی جا ہے وہ لگ دا ایک کئی شاہ ہے یہ ساریاں اپنے امتباز مائی کی تیو رفا سے بھیک گانا ہے سجنا رہا تیری تک تک ہاریاں جی جی وہ آفتاب صاحب دا فیوریٹ ہے وہ سنا آگا ہے سجنا مرا تیرا تک تک ہاریاں سجنا مرا تیرا تک تک ہاریاں دل دے میں بوحے کھولے نینا دیاں باریاں سجنا مرا تیرا تک تک ہاریاں دل دے میں بوحے کھولے نینا دیاں باریاں غم دیاں راتاں دینے لنگ دے عذاب دے اکھ کتھ لگے تینوں ویکھا بچے خواب غم دیاں راتاں راتاں غم دیاں راتاں دینے لنگ دے عذاب دے اکھ کتھ لگے تینوں ویکھا بچے خواب وے رب کولو منگیاں میں نی دے راؤں دھاریاں رب کولو منگیاں میں نی دے راؤں دھاریاں دل دے میں بوحے کھولے نینا دیاں باریاں سجنا مرا تیرا تک تک ہاریاں دل دے میں بوحے کھولے نینا دیاں باریاں غم دیاں راتاں دینے لنگ دے عذاب دے اکھ کتھ لگے تینوں ویکھا بچے خواب وے غم دیاں راتاں دینے لنگ دے عذاب دے اکھ کتھ لگے تینوں ویکھا بچے خواب وے رب کولو منگیاں میں نی دے راؤں دھاریاں رب کولو منگیاں میں نی دے راؤں دھاریاں دل دے میں بوحے کھولے نینا دیاں باریاں سجنا مرا تیرا تک تک ہاریاں دل دے میں بوحے کھولے لنگ دیاں باریاں وا 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 موسیقی